سنما شاوکینز آپ کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں Another Version of You کے بارے میں یہ کہانی ہے ایک سچے عاشق جب اسے اس دنیا میں اپنا پیار نہیں ملتا تب وہ باقی دنیا کے راستوں کو کھولتا ہے اور ہر جگہ پر جا کر کے ڈھونڈنے لگتا ہے اس لڑکی لیکن اس سفر میں اس کا سامنا اور بھی بہت ساری لڑکیوں سے ہوتی ہے جو اس کے پورے زندگی کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک شادی کو دیکھتے ہیں سجیٹ نام کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہم ڈکسی نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی زیادہ دکھی ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ڈکسی پیار کرتا تھا سجیٹ سے مگر سجیٹ نے کسی اور سے شادی کر اب ڈکسی اپنے جیون سے ہار چکا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کی زندگی پورے طریقے سے ختم ہو گئی اب اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچا وہ جسے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا وہ اس کی نہیں ہو پائی یہی ساری باتیں اسے پریشان کر رہی ہوتی ہیں وہ روٹ کے کنارے بیٹھ کر کے شراب پی رہا ہے تب ہی اس کے پاس یہاں پر اس کی بہن آتی ہے جس کا نام ہے ڈیفن ڈیفنی بھی جانتی ہے کہ ڈکسی کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ اسے سمجھانے کے بعد کہتی ہے کہ یہ پوری دنیا لڑکیوں سے بھری پڑی ہے تمہیں سجیٹ سے بھی اچھی لڑکیاں تم دل چھوٹا مت کرو تمہاری دنیا ابھی خط نہیں ہوئی ہے پوری دنیا گھومو اور پھر سے کسی اور سے پیار کرنے کی کوشش کرو مگر ڈکسی اب کسی اور سے پیار نہیں کرنا چاہتا وہ بس یہاں سے دور جانا چاہتا ہے شراب کے نشے میں وہ ایسے ہی پورے شہر میں گھومتے رہتا ہے جب اس کا نشہ زیادہ ہوتا ہے تب وہ ایپ پہ وائس نوٹ بھیجنا شروع کر دیتا ہے سجیٹ سے اپنے پیار کا اظہار کرو اور ایسے ہی لڑکھڑاتے پہنچ جاتا ہے ایک بار اور پھر سے شراب پینا شروع کر دیتا ہے تب ہی ہم ووٹی مور نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو آ کر کے بیٹھتا ہے ڈکسی کے پاس وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گلاس کھالی ہے تب وہ اپنے شراب میں سے کچھ شراب رکھ دیتا ہے اس کے گلاس اور کہتا ہے کہ تمہاری حالت دیکھ کر کے مجھے اپنا سمائے ہاتھ آ رہا ہے کچھ سال پہلے میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس نے مجھے ہلا کر کے رکھ دیا تھا میری گل فرنڈ نے مجھ پہ چیٹ کیا تھا میرے بیس فرنڈ کے ساتھ تب مجھے لگا کہ میری دنیا برباد ہوگا تب ہی مجھے ایک لڑکی جس نے مجھے یہ دیا اس کاغذ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے سپنے کو پورا کر سکتی ہیں اور تمہیں بتا سکتی ہیں کہ صرف ایک ہی دنیا نہیں ہے تمہارے ایسی بہت ساری دنیا ہیں جہاں پر تم اپنے سپنے کو پورا کر سکتے ہیں ایک دنیا میں اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو تمہیں ہار ماننے کی ضرورت نہیں ہے اتنا کہنے کے بعد موٹی مار چلا جاتا ہے ٹکسی ابھی بھی نشے میں ہے وہ اس کاغذ کو لیتا ہے اور جیسے ہی کھولتا ہے اس اندر ایک چاپی اور اس کاغذ پر نوٹ لکھے ہوئے ہیں جس سے اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ چاپی پیرلل انیورس کے دروازے کو کھول سکتی ہے یعنی کہ ٹھیک ایسی ہی دوسری دنیا جہاں پر ٹھیک ایسے ہی لوگ ہوں گے اور ان کی زندگی بھی ایسی اور وہ جتنی چاہے اتنی پیرلل انیورس میں جا سکتا ہے اگر ایک دنیا سے وہ سنتوش نہیں ہے تب وہ چاپی کا استعمال کر کے کسی اور دنیا میں بھی جا سکتا ہے ڈکسی کو یہ ساری باتیں بکواس لگتی ہے وہ چلا آتا ہے اپنے گھر پہ واپس مگر صبح صبح اس کی دوبارہ نظر پڑتی ہے اس شابی پہ تبھی اسے یاد آتا ہے کہ آج اسے سجیٹ سے ملنا ہے وہ چلا جاتا ہے اس سے ملنا سجیٹ اسے صرف اپنا دوست مانتی ہے آج تک کبھی بھی ڈکسی نے اپنے دل کی بات سجیٹ کو نہیں بتائی آج وہ بتانا چاہتا ہے مگر اسے دیکھنے کے بعد اس کی حالت خراب ہو جاتا پھر وہ جھوٹی موٹی کہانیاں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک نوبل لکھ رہا ہوں جس میں مجھے تمہاری مدد لگی اب یہ لوگ باتیں کری رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک آدمی آ کر کہ انہیں انٹرپٹ کر دیتا ہے اور پیرلل یونیورس سے چوڑی کتابوں کو ڈھوننے لگتا ہے تب ہی اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے وہ چاوی کو نکال کر کے کوشش کرتا ہے کہ وہ دروازے میں چاوی لگائے گا اور دیکھے گا کہ آخر یہ چاوی کیا کر سکتی ہے مگر وہ کچھ کرتا ہے اس سے پہلے ایک آدمی دروازہ کھول دیتا ہے تب وہ چلا آتا ہے کیفر اور انٹرنیٹ پر پڑھنے لگتا ہے پیرلل یونیورس کے بعد یہ ساری جانکاریاں حاصل کرنے کے بعد وہ گھر آتا ہے اور پھر سے دروازے میں چاوی لگانے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب ہی اس کی بہن دروازہ کھول اور ڈکسی پر گصہ ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ سجیٹ کا آج انسپشن تھا تو وہاں پر آئے کیوں نہیں ڈکسی کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا ڈیفنی جب اگل بگل دیکھتی ہے تب اسے ایک کوپی نظر آتی ہے جس پہ ڈکسی نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں ملٹی ورس سے ریلیٹڈ کہ پہلے لینیورس میں جانے کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہے جنہیں پڑھنے کے بعد ڈیفنی چوک جاتی ہے تب ڈکسی اسے پوری بات بتاتا ہے اس چابی سے ریلیٹڈ پہلے ڈیفنی ہستی ہے لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ ڈکسی بہت سیریس ہے تب وہ کہتی ہے کہ تمہیں ایک بار ٹرائی کر لینا چاہے اب ڈکسی تیاری شروع کر دیتا ہے وہ ہر طریقے کے کپڑے پہنتا ہے اور ضرورت کی ساری چیزوں کو ایک بریفکس میں ڈال لیتا ہے وضعب یہ لوگ ہیں دروازے پر وہ دروازے میں چابی لگا کر کے دروازہ جیسے ہی کھولتا ہے ڈیفنی ہستنے لگتی ہے کیونکہ کچھ بھی نہیں بدلا ہے اور وہ ہستے ہوئے ڈکسی کو باہر نکالتا ہے باہر آ کر کے ڈکسی دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ڈیفنی نے دروازہ بند کر لیا پھر بھی وہ دروازہ کھٹ کھٹ آتے رہتا ہے تب تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی مہیلہ دروازہ کھولتی ہے ڈکسی سمجھ جاتا ہے کہ اس چابی نے کام کیا ہے لیکن اب اس عورت نے بھی دروازے کو بند کر تب وہ دوبارہ چابی لگا کر کے دروازے کو کھولتا ہے اور اس پر پہنچ جاتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پہ وہ پہلے اس پورے جگہ پہ گھونتا ہے اس کے بعد ایک دروازہ کھول کر کے سیدھا پہنچ جاتا ہے سجیٹ کے پاس سجیٹ بہت ہی غصے میں ہے وہ ڈکسی کو کہتی ہے کہ تم بدے پہ کیوں نہیں آئے آج میرے بیٹے کا بدے تھا ان باتوں کو سننے کے بعد ڈکسی چوک جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اس نے سجیٹ کو کھو دیا یہ دنیا اس کے کام کی نہیں ہے وہ ترنت ایک اور دروازے کو کھولتا ہے اور پہنچتا ہے ایک اور دنیا جہاں پر ڈیفنی اور سجیٹ اس کے سامنے ہے انہیں دیکھ کر کے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے تب ہی ایک عورت آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اس کے پاس اور اپنے بچے کو دے دیتی ہے ڈکسی کو تب اس کی باتوں کو سننے کے بعد ڈکسی کو احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی اس عورت کے ساتھ یعنی کہ اس دنیا میں بھی سجیٹ اس کی نہیں وہ گھبرانے لگتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس دنیا کو چھوڑ دے مگر اس کی پتنی اس کے پیچھے پیچھے آتا اور کہتی ہے کہ تم اتنا اسٹرینج برتاؤ کیوں کر رہے ہیں تم نے الگ طریقے کا اسپری بھی لگا رکھا ہے اور ایک ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں ڈکسی کوئی جواب نہیں دیتا تب وہ کہتی ہے کہ کیا تو مجھ پہ چیٹ کر رہے ہیں ڈکسی کہتا ہے کہ نہیں مجھے باتھروم جانا ہے وہ ترنت باتھروم کا دروازہ کھولتا ہے اور پہنچ جاتا ہے ایک اور پیرلل انیورس میں پھر ایک کے بعد دیکھ وہ بہت ساری دنیاوں میں گھومتے رہتا ہے تھوڑے سمیہ کے بعد وہ جب ایک جگہ پہ جاتا ہے تب ٹکراتا ہے سجیٹ سے مگر یہاں کی سجیٹ نے اپنے بالوں کو نیلا کروا کے رکھا ہے اور وہ بہت ہی الگ طریقے سے بات کرتی ہے وہ ڈکسی کو کھیچ کے لے جاتی ہے کیفے میں پر وہاں پر بتاتی ہے کہ اس نے اپنی ماں پر ہی کیس کر دیا ہے جس کے لئے اس کی ماں بہت ہی زیادہ گصے میں ہے سجیٹ ایسے ہی باتیں کرتی رہتی ہے نون سٹوپ اور ڈکسی کو یہ بات اچھی نہیں لے وہ جانے لگتا ہے باتھروم کے طرف تب سجیٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے اب ڈکسی پریشان ہو گیا ہے وہ سجیٹ سے معافی مانگتا ہے اور باتھروم کے دروازے سے ہی چلا آتا ہے ایک اور یونیورس میں یہاں پر وہ پھر سے ٹکراتا ہے سجیٹ سے یہاں کے سجیٹ اسے دیکھنے کے بعد بہت ہی زیادہ خوش ہے وہ ڈکسی کو کہتی ہے کہ میرے پیٹ پر سنسکرین لگا دو تب وہ سنسکرین لگانے چلا جاتا ہے وہ بڑے ہی پیار سے باتیں کرتی رہے ڈکسی کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں سجیٹ اس کی ہو سکتی ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے اپنے آپ پہ تب اسے پوری بات پتہ لگتی ہے کہ اس دنیا کی جو سجیٹ ہے وہ اس دنیا کے ڈکسی کے ساتھ ریلیشن میں ہے اسی لئے اس ڈکسی کو یہاں پر دیکھنے کے بعد وہ کنفیوز ہو اب ڈکسی بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے ایک اور دنیا وہ ایک کے بعد ایک ایسے ہی دنیا میں گھومتے رہتا ہے اسے الگ الگ سجیٹ نظر آتی ہے جس میں سے کسی کی شادی ہو گئی ہے تو کوئی سجیٹ پرینگنٹ ہے تو کسی کا پہلے سے ہی بوائی فرینڈ ہے تو کسی دنیا میں ڈکسی اور سجیٹ ایک ساتھ ہے وہ ہر جگہ ایسے ہی چکر لگاتے رہتا ہے اس کا چکر پورا نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ اس کی تلاش کبھی بھی ختم نہیں ہو جب وہ ایک دنیا میں پہنچتا ہے تب سجیٹ سے ملنے کے بعد اسے پتا لگتا ہے کہ اس دنیا میں یہ دونوں کبھی ملے ہی نہیں ہے بہت سمیہ کے بعد وہ پہنچتا ہے ایک دوسری دنیا جہاں پر اسے ایک ایسے سجیٹ ملتی ہے جسے پارٹی کرنا بہت پسند ہے ڈکسی اس کے ساتھ پارٹی کرتا ہے یہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش ہے یہ لوگ بہت سارا شراب پیتے ہیں اور اب وہ سمیہ ہے جس کا ڈکسی نے ہمیشہ سے انتظار کیا ہے یہ دونوں انٹیمیٹ ہونے والے ہیں مگر انٹیمیٹ ہونے سے پہلے ڈکسی باثروم جاتا ہے اور غلطی سے چابی کا استعمال کر لیتا ہے تب یہ چابی اسے لے کر کے چلی جاتی ہے ایک اور یونیورس میں جسے دیکھ کر کے اسے بہت افسوس ہوتا ہے وہ بار بار کوشش کرنے لگتا ہے کہ پرانے والے یونیورس میں واپس جا سکتا ہے مگر ایسا نہیں ہو پاتا ایک کے بعد ایک ایسے ہی یونیورس میں جانے کے بعد اس کے کپڑے بہت ہی زیادہ گندے ہو چکے ہیں تب وہ جاتا ہے ایک لانڈر میٹ میں وہاں پر اپنے کپڑے دھوتا ہے لیکن جب تک یہ کپڑے دھونتے ہیں وہ باہر ایسے ہی کھڑا رہتا ہے بہت ہی عجیب طریقے سے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے بہت تیج بھوک بھی لگ رہی ہے وہ جاتا ہے ایک کیفے میں مگر اس کے پاس پیسے بھی وہ ایک بریڈ چورانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی یہاں کی سیلزگرل آتی ہے اس کے پاس جس کا نام ہے گوین اور کہتی ہے کہ تم بریڈ لے سکتے ہو میں تمہارے کھاتے میں لگتا دکسی کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی اسے پہلے سے جانتی ہے اس کا کام بن گیا وہ چلا آتا ہے ٹیبل پہ کھانے کے تب ہی گوین اس کے سامنے بیٹھ کر کے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم بدلے بدلے سے کیوں لگ رہے ہو میں نے تم سے کھاتے والا مزاک کیا پھر بھی تم نے کچھ ریاک نہیں کیا اسے بھی اس ڈکسی کی نظر پڑتی ہے کہ اس یونیورس کا ڈکسی یہاں پر آ چکا ہے تب وہ چھپ جاتا ہے ٹیبل کے نیچے گوین جاتی ہے اور اس یونیورس کے ڈکسی کو سامان دینے کے بعد واپس آتی ہے اس ڈکسی کے پاس اور اسے پوچھتی ہے کہ تم کون ڈکسی کو جواب نہیں دیتا تب وہ کہتی ہے کہ جلدی ہی میری شفٹ ختم ہونے والی ہے تب تک تم یہی پر ڈکسی رک جاتا ہے اس کے شفٹ ختم ہونے کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں ایک بار میں تب ڈکسی پوری بات بتا دیتا ہے گوین گوین کہتی ہے کہ تمہیں سجیٹ کو ڈھونڈنا بند کرنا پڑے گا اگر تم کسی اور یونیورس میں جاؤگے مطلب کہ وہ سجیٹ تمہارے لیے انجان اسے پانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا کہنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے گھر پہ ایک 18 سال پرانی وسکی پڑی ہے تم پینا چاہوگے ڈکسی مان جاتا ہے یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں گوین کے گھر پہ یہ لوگ رات پر ایسے ہی شراب پیتے ہیں اور ایک کے بعد ایک بہت سارے گیمز کھیلتے ہیں گوین یہاں پر کس بھی کرتی ہے ڈکسی کو صبح صبح جب یہ لوگ جگتے ہیں ان دونوں میں سے کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ رات میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے ڈکسی یہی پر رک جاتا ہے اگلے رات یہ لوگ میٹرکس مووی دیکھتے ہیں اس انیورس میں میٹرکس مووی کا مین ہیرو ہے ویل سمیت جس نے نیو کا کریکٹر کیا ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد ڈکسی چوب جاتا ہے یہ دونوں اب ایسے ہی اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں ڈکسی بتاتا ہے کہ ڈیفنی اور سجیٹ یہ دونوں بہت ہی اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ سجیٹ اس کے ساتھ گھر آتی تھی تب ہی مجھے سجیٹ سے پیار ہو گیا اب ڈکسی اس یونیورس کو چھوڑنے والا ہے اس سے پہلے وہ جاتا ہے اپنے گھر پہ اور بیٹھ جاتا ہے اپل کے پاس تب ہی ہاں پر ڈیفنی آتی ہے اور ڈکسی کو دیکھنے کے بعد چوب کر کے اسے گلے سے لگا لیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر پتہ لگتا ہے ڈکسی کو کہ اس دنیا کا ڈکسی پہلے ہی مر چکا ہے اسی لئے ڈیفنی کو بھروسہ نہیں ہو رہا کہ ڈکسی کہاں سے آ گیا تب ڈکسی اسے ساری چیزیں بتاتا ہے کہ آخر وہ یہاں پر کیوں آیا ہے اور کیسے آیا ہے تب ڈیفنی اسے ساری چیزیں پوچھتی ہیں ملٹی ورس کے بارے میں تب ڈیفنی کو پتہ لگتا ہے کہ وہ سجیٹ کو ڈھونڈ رہا ہے تب ڈیفنی اسے کہتی ہے کہ اس دنیا کی سجیٹ بلکل بھی اچھی لڑکی نہیں ہے اس لئے ہماری کبھی بھی دوستی نہیں ڈکسی کہتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ڈیفنی کہتی ہے کہ نہیں تم یہی پر رک جاؤ میری اور بھی بہت یہ خوبصورت دوست ہیں میں ان سب سے تمہیں ملواتے تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے مگر ڈکسی اس دنیا سے جانا چاہتا ہے تب ڈیفنی اپنی پوری کوشش کرنے لگتی ہے کہ وہ ڈکسی کو رک مگر ڈکسی چاہ بھی گھوما دیتا ہے اب دروازہ کھلا ہوا ہے تب ڈیفنی اس سے کہتی ہے کہ مجھ سے آخری بار گلے لگ سکتے ہیں یہ دونوں گلے لگ جاتے ہیں اسی بھی اس دروازہ بند ہو جاتا ہے ڈیفنی جب دوبارہ دروازہ کھولتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی دوسری یونیورس میں آ چکی ہے ڈکسی کے ساتھ اب وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور ڈکسی بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا کریں ڈیفنی ترنت کپڑے پہنتی ہے اور یہ لوگ نیچے آ کر کے گھومنے لگتے ہیں تب ہی ڈیفنی اپنی ایک دوست کو دیکھتی ہے جس کا نام ہے پینیلو وہ آ کر کے کس کرنے لگتی ہے ڈیفنی کو تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس یونیورس میں یہ دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں پینیلو پی ڈکسی سے پوچھتی ہے کہ سجیٹ کہاں پہ ہے تب ڈکسی سمجھ جاتا ہے کہ اس یونیورس میں وہ دونوں ساتھ ہیں مگر سجیٹ اسی یونیورس کے ڈکسی کے ساتھ ڈیفنی کہتی ہے کہ یہ یونیورس میں تمہارے کسی کام کا نہیں ہے اب یہ دونوں بھائی بہن ایسے ہی ہے کہ یونیورس سے دوسری یونیورس میں ٹرائول کرتے رہتے ہیں یہ دونوں ایک ساتھ خوش رہتے ہیں کیونکہ یہ اکیلے نہیں ہے تھوڑے سمجھ کے بعد ڈیفنی ڈکسی سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں سجیٹ ہی کیوں جائے تب ڈکسی کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب ہم لوگ لکھا چھپی کھیلتے تھے اور ہمیشہ سجیٹ مجھے ڈھونڈ لیتی تھی اور جس طریقے سے وہ مسکراتی تھی تب ہی سے مجھے اس سے پیار ہو گیا اب یہ آدھیں میرے دماغ سے نہیں نکل اسی بیچے لوگ جانے والے ہیں دوسری یونیورس میں تب ڈیفنی کہتی ہے کہ اس بات دروازہ میک وہ دروازہ کھول کے اندر آ جاتے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بس ایک مزاق ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ ڈیفنی کو لے کر کے یہاں سے بھاگ جائے وہ دروازے میں چاوی لگا کر کے دروازہ کھول نہیں والا ہوتا ہے تب ہی فرینکلین اسے چاوی چھین لیتا ہے اور وہ دروازے کو کھولتا ہے پہلی بار میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا مگر دوسری یا تیسری بار وہ جب جب دروازہ کھولتا ہے لوگوں کو نئے نئے یونیورس نظر آتے ہیں جسے دیکھ کر کے سارے کے سارے چوک جاتے ہیں اب ڈکسی کوشش کرتا ہے کہ وہ ڈیفنی کو لے کر کے یہاں سے بھاگ جائے مگر فرینکلین اسے جانے نہیں دیتا تو وہ فرینکلین کو دھکا دے دیتا ہے دوسری یونیورس اور خود بھی ڈیفنی کو لے کر کے چلا آتا ہے ایک اور یونیورس یہاں آنے کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں ایک بار تب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سوزیٹ یہاں کی بارٹینڈر ہے اور وہ بڑے ہی پیار سے بات کرتی ہے ان دونوں سے وہ ڈکسی کو کہتی ہے کہ مجھے تم پہ کرش تھا مگر وہ زیادہ کمپلیمنٹ دے رہی ہے ڈیفنی کو اور ڈیفنی بھی تعریف کر رہی ہے سوزیٹ سوزیٹ کہتی ہے کہ میری شفٹ ختم ہونے کے بعد ہم لوگ گھر چل سکتے ہیں یہ تینوں آ جاتے ہیں گھر اور بہت سارا شراب پیتے ہیں تب ڈکسی صوفے پر ہی سو جاتا ہے اور سوزیٹ ڈیفنی کو لے کر کے چلی جاتی ہے اپنے کمرے سوپے سوپے ڈیفنی آ کر کے جگاتی ہے ڈکسی اور اسے بتاتی ہے کہ رات وہ انٹیمیٹ ہوئی سوزیٹ کے ساتھ ان باتوں کو سننے کے بعد ڈکسی چوک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسے ایک دن پہلے ملنے آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے ڈکسی کو پتا لگ جاتا ہے کہ اس دنیا کے سوزیٹ اسٹریٹ نہیں ہے وہ چلا آتا ہے باہر بہت دیر گھومنے کے بعد وہ ڈیفنی کو البیڈا کہنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہی یونیورس ٹھیک ہے وہ پھر سے گھومنے لگتا ہے ایک کے بعد ایک یونیورس میں اگلی یونیورس میں اس کی ملاقات ہوتی ہے سوزیٹ سے وہ دیکھتا ہے کہ سوزیٹ وینٹی لیٹر پہ ہے وہ جلدی ہی مرنے والی ہے جیسے یہ ڈکسی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بہت سارے کالز کیے تھے تم نے ان کا جواب کیوں نہیں دیا تب ڈکسی کہتا ہے کہ میں تمہاری دنیا کا ڈکسی ان باتوں کو سننے کے بعد سوزیٹ چوب جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ کو دکھاؤ ہاتھ دیکھنے کے بعد جب اسے ٹیٹو نظر نہیں آتا تب سوزیٹ کو بھی بھروسہ ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ آخر تمہیں آپ پر کیوں آیا ہو تب وہ پوری کی پوری کہانی بتاتا ہے کہ وہ ہر جگہ سوزیٹ کو ڈھونڈ رہا ہے سوزیٹ بھاوک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا میں تمہارے لئے صحیح ہوں بھی یا نہیں اگر ہر ایک دنیا میں میں تمہیں نہیں ملی تو یونیورس تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ان باتوں کو سننے کے بعد ڈکسی سوزیٹ کے ماتھے کو چھومتا ہے اور پھر سے یونیورس میں ٹرائیول کرنا شروع کر دیتا ہے وہ گوین کے پیچھے پیچھے واپس چلا آتا ہے اور گوین بھی اس چیز کو دیکھتی ہے اس سے کہتی ہے کہ کیا ہم دونوں پہلے مل چکے ہیں تب وہ کہتا ہے کہ تمہاری جیسی دکھنے والی میری ایک دوست ہے گوین کہتی ہے مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے وہ تمہیں کیسی لگتی ہے ان باتوں کو سننے کے بعد ڈکسی سمجھ جاتا ہے کہ گوین اسے پسند کرتی ہے ہر ایک یونیورس میں تب وہ گوین کو پوری سچائی بتا دیتا ہے اور چابی سے دکھاتا بھی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے گوین بہت خوش ہے وہ اسے لے کر کے آتی ہے اپنے گھر پہ اور اس کے سامنے ہی کپڑے بدلتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس 18 سال پرانی وسکی ہے ڈکسی کہتا ہے میں دوسرے یونیورس میں اس وسکی کو پی چکا ہوں ان باتوں کو سننے کے بعد اب گوین اسے کیس کرتی ہے تب ڈکسی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں وہ ہر ایک یونیورس میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور جو آپ سے پیار نہیں کرتے آپ چاہے کچھ بھی کر لو وہ کسی بھی یونیورس میں آپ کے نہیں ہو سکتے ہیں یہ دونوں ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں ڈکسی کو پتا لگ گیا ہے کہ وہ گوین کے لیے ہی بنائے اور وہ اسی یونیورس میں رہنا چاہتا ہے وہ یہی پر نوکری ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے تب گوین اسے کہتی ہے کہ تم میرے کوفی شاپ میں کام کر سکتے ہو وہ وہاں پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے مگر کریل نام کا آدمی ہے یہاں پر جو گوین کا ایکس ہے وہ بار بار ڈکسی کو گھورتے رہتا ہے اور اسے دھمکاتا بھی ہے تھوڑے سمیں کے بعد گوین ڈکسی سے پوچھتی ہے کہ تم اس چابی کا کیا کروگے ڈکسی کہتا ہے کہ میں کسی کو دے دوں گا گوین کہتی ہے کہ اسے اپنے پاس ہی رکھو کیا پتہ ہمیں بھوشے میں اس کی ضرورت پڑے ڈکسی اس چابی کو رکھ دیتا ہے ایک جار اور اپنی پوری جرنی کی کہانی لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ جتنے بھی ملٹی ورس پہ اس نے ٹرائول کیا ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہو اسی بیچ ایک دن اس کی ملاقات ہوتی ہے سوڈیٹ سے سوڈیٹ اسے دیکھ کر کے بہت خوش ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک پوری کی پوری اسپیچ لکھی ہوئی ہے اور سوڈیٹ تھا کہ جب تم ملوگے میں تمہیں بتاؤں اسی بیچ وہ کہتی ہے کہ تمہارے چہرے پر جو برت مارک تھا وہ کہاں گیا تب ڈکسی عجیب طریقے سے برداؤ کرنے لگتا ہے سوڈیٹ اسے کہتی ہے کہ شام کو آ کر کے مجھ سے ملو وہ یہاں سے چلی جاتی ہے شام کو جا کر کے ڈکسی ملتا ہے سوڈیٹ سے تب وہ اپنی پوری کہانی بتاتی ہے کہ جب وہ بچپن میں لکاچپی کھیلتی تھی تب ہی اسے پیار ہو گیا تھا ڈکسی سے مگر اس انیورس کے ڈکسی کی شادی ہو گئی ہے کسی اور سے ان باتوں کو سننے کے بعد ڈکسی کو احساس ہوتا ہے کہ ان دونوں کی کہانی سیم ہے جو چیز ڈکسی کے ساتھ ہوئی تھی اس انیورس میں وہ چیز سوڈیٹ کے ساتھ ہوئی ہے وہ چلا آتا ہے گھر پہ واپس اور گوین کو کچھ بھی نہیں بتاتا جب وہ گوین کو کس کرنے جاتا ہے تب وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ لے کر گیا تب ہی سوڈیٹ آ جاتی ہے دروازے اور ڈکسی سے کہتی ہے مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے میری انگیجمنٹ ہو گئی تھی ڈکسی سے مگر میں نے انگیجمنٹ کو توڑ دیا اس کے بعد اس نے کسی اور سے شادی کر اگر میں تمہاری سوڈیٹ ہوتی تب تم کیا کرتے یہتنا کہنے کے بعد وہ کس کرنے لگتی ہے ڈکسی کو تب ہی ہاں آ کر کے گوین اس چیز کو دیکھ لیتی ہے وہ گصے میں ملٹی ورس کا دروازہ کھولتی ہے اور ان دونوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ کسی اور یونیورس میں چلے جاؤ وہاں پر اپنی زندگی ایک ساتھ بھی داؤ لیکن سوڈیٹ گصے میں گوین کو یہ دوسری یونیورس میں ڈھکیل دیتی ہے اور ڈکسی چنلاتا رہ جاتا ہے اب اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا سوڈیٹ اس سے بار بار معافی مانگتی ہے مگر ڈکسی اس کی باتوں کو نہیں سنتا وہ ایک کے بعد ایک ایسے یونیورس میں ٹرائول کرتے رہتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا سفر کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا تب وہ چابی کو فیک دیتا ہے پا اور ایک جگہ پر نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے وہ ایکسسائج کر رہا ہے کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائپ ریٹر پر اپنی پوری کہانی بھی لکھنا شروع کر دیا ہے جیسے ہی کہانی پوری ہوتی ہے وہ بک کو پبلش بھی کر دیتا ہے ایک دن لائبریری میں پہنچنے کے بعد ایک لڑکی اس سے پوچھتی ہے کہ جس کی آپ کو تلاش تھی کیا وہ لڑکی آپ کو ملی تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مگر اس سے ملتی جلتی لڑکی اتنا کہہ کہ وہ کہتا ہے کہ پاس میں کوئی کافی شاپ ہے کیا وہ بتاتی ہے کہ ہاں بغل میں ہی ہے ڈکسی باہر آنے لگتا ہے باہر آتے ہی وہ دیکھتا ہے گوین کو جو اس یونیورس کی ہے تب وہ اس کے پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو ہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکی